مل بھوشن کی سزا پر بھارت اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آیا کرنل نتائر حبیب ظاہر تبھاتی ایجنسی نے اغوا کر لیا نوکری کا جہاستہ دینے والی ویب سائٹ سے مطالق تہل کا خیز انکشافات تمام تانے بانے بھارت سے جا ملے رابطے والا برطانوی نمبر بھی اصلی رکلا حبیب ظاہر کے خاندان کا اقوام متحدہ کے کمیشن سے رابطہ کلبھوشن یادف کی معاملے پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا جائے گا ریاست مخالف اناثر کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے اور کمانرز کانفرنس میں واضح کر دیا گیا آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر سدارت کانفرنس کلبھوشن اور ادن فساد پر تفصیلی بریفنگ مردم شماری، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹیز فر اتحال کا بھی جائزہ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں تک رسائی کا معاہدہ موجود ہے ترجمان دفتر خارجہ نفیز ذکریہ کہتے ہیں بھارت کے جانب سے کلبھوشن کے معاملے کو حبیب ظاہر سے جوڑنا بلا جواز کلبھوشن ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھا پاکستان میں جاسوسی اور دہشتگردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کر چکا بردان میں عبدالولی خانج یونسٹری کے طلبہ کے دربیان تصادم ہم دو گروپوں میں فائرنگ اور تشتو سے ایک طالبین جا باہک تین زخمی صورتحال کشیدہ قانون نافذ کرنے والے داروں کی بھاری نفری پہنچ گئی یونسٹری بند کر کے آسٹلز خالی کرانے کی کوششیں گیٹ بند ہونے پر بڑی تعداد میں طلبہ پھنس کر رہ گئے میں فٹل گرمن کو وان کر رہا ہوں سندھ سرکار نے وفاق کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا وزیر علا سندھ کی گیس بند کرنے کی دھمکی مراد علی شاہ کہتے ہیں انہیں بجھنی کا منصوبہ شروع کرنے کے لیے گیس ترکار ہے ایک ہفتے میں معاملات حل نہ ہوئے تو تمام پائپ لانے بند کر دیں گے سوئی صدرن کے دفاظر پر دھاوا بول دیں گے ایم کی ایم کا حمایت کا اعلان پاور پلانٹ کو گیس فراہم کرنے کیلئے تیار ہیں سوئی صدرن گیس کے وفتہ اسمائین کہتے ہیں کہ بجھنی گھر انتظامیاں ایک ارب روپے سیکیورٹی ڈیپوسٹ دے گیس کھول دیں گے عابد شیر علی کہتے ہیں گیس کی سپلائی ڈیماند کے مطابق دیتے ہیں ہر چیز پر پورے پاکستان کا حق ہے سوئی میں ایسے بیانات سے انتصار پھیلتا ہے قواتین کے متعلق نام مناسب ریمارکس کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے آصفہ بھٹو خرشید شاہ پر برہم اپوزیشن لیڈر کو معافی مانگنے کے ہدایت خرشید شاہ کہتے ہیں آصفہ بھٹو کو غلط فہمی ہوئی قواتین سے مطالق بات مزاق میں کہی پنجاب بھر میں آپریشن رد الفساد کے تحت کارروائیاں چوبیس گھنٹے میں بارہ دہشت گڑ گرفتار ٹین کو حلاق کیا گیا کارروائیوں کے ذریعے شہریوں کو محفوظ بنایا جا رہا ہے پنجاب رینجرز کے کرنل امجد اقبال کی میڈیا سے گفتگو سولجر بازار میں سکول کے مصبارے پر پہلی گرفتاری پولیس نے کراچی میں قومی ثقافتی ورسہ عمارت کو مصبار کرنے کی کیس میں نامزد ملزم زشان کو گرفتار کر دیا ملزم کی گرفتاری ڈیفنس سے عمل میں لائی گئی گرمی رنگ دکھانے لگی سندھ جنوبی پنجاب اور جنوبی بلوچستان میں موسم بدستور گرم اور خوش عمر کوٹ میں پارا چھےالیس درجے تک چڑ گیا کراچی میں بھی گرمی کی لہر برقرار مالکن ڈیویشن گلگت بلتستان اور کشمیر میں باز مقامات پر بوندہ باندی کا امکان کیا فردی اور کیا فردی کا شور باز سرے لگر میں بھاتی فوجی کی پٹائی پر بھاتی کرکٹر گاؤتم گمبیر اور ورندہ سہوا گاپے سے باہر ایک فوجی کو تھپڑ ماننے کے بدلے سو کشمیریوں کو جان دینا ہوگی بھاتی کرکٹر کی ٹویٹ میں ڈینگی مجھے کسی کی فیر ویل کی ضرورت نہیں لوگوں کا پیار گاپی ہے شاہدہ فیدی کی نیشنل سٹیڈیم گراجی میں میڈیا سلوف طلوب کہا مسوالہک و یونستان دونوں نے بہترین فیصلہ کیا جو ان کے لیے ہے وہ میرے لیے نہیں ٹیم میں رہنا ہے تو موجرن پرکٹ اپنا نہ ہوگی قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آتھر کہتے ہیں شرجیل خان کا کھونا گوین شرچ کے لیے کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں اور یہ پاکستان سیزن ٹو کی آوڈیشنز کا سلسلہ جاری کوئٹا پریس کلپ میں آوڈیشنز میں بڑی تعداد میں قاری حضرات کی شرکت ممتاز قاری سید صداقت علی جج کے فرائز انجام دے رہے ہیں اور ٹرمک کی زبان پھر پھسل گئی امریکی ستدر ٹی وی انٹریو میں میزائل حملے کا ٹاگٹ ہی بھول گئے کہا عراق پر اونسکٹ میزائل فائر کیے خاتون میسپان کے ٹوکنے پر اصل ٹاگٹ شام کا نام دیا ٹونل ٹرنک کی بے خبری پر سوشل میڈیا پر دسترس کب سرے